اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے جیسے ان یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے معصیوہ رب بنا لیا اے میرے امتیوں تم بھی اپنے علماء کو اللہ کے معصیوہ رب نہ بناو ہندہ دن اندھی تخلید ہمارے بڑے کیا تو بھی والے ہیں وہ کہ انہوں بولے سوچ کرے ہمارے بزرگان کیا والے وہ کہ ارے خوران دیکھو کیا بول رہا حدیث دیکھو کیا بول رہا اللہ دیکھو کیا فرمارا اللہ کے نبی کو دیکھو کیا فرمارے نہیں جی ہمارے بزرگان کیا بولے وہ کرے ہمارے عالمان کیا بولے وہ جھ کرے نہیں ہے جی ایسا اندھا دھن چلنا نہیں ہے دلیل دیکھنا ہے کونسی بھی بات آپ کو نہیں نظر آئی خوران میں دلیل دیکھنا کونسی بھی بات نہیں سنی آئی حدیث میں اس کی دلیل تلاشنا قرآن حدیث یہ دو چیزیں اسلام میں رہنے کا اب وہاں زلزلہ آنا یہاں امن رہنا یہ ہماری عبرت یہ اللہ تعالی ہماری عبرت کو دکھا رہا ترکستان میں چند سیکنڈوں کے واسطے زمین ہلایا اللہ تعالی بڑے بڑے فلقبوس امارتیں زمین بوس بن گئے کہ اللہ کی خدرت کو انڈیا کی زمین کو ہلانے نہیں ہوتا کیا ترکستان کی زمین کو اللہ جب ہلایا تو کہ انڈیا کی زمین کو اللہ نہیں ہلایں گا بے شک ہلا سکتا ملیا میٹ کر سکتا لیکن اللہ بول رہا ابھی صدر جاؤ ان کے جیسے گناہ تم مت کرو اپنی برائیوں کو چھوڑو اپنی حرامکاریوں کو بند کرو اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اللہ سے سچی توبہ کرو اب تو ابھی نیک بن جاؤ ابھی کب جی صدر تھی ہمیں ابھی کب جی صدر تھی ہمیں کتے بھی ہزار میرہندے جب تک تیری مدد نہیں آتی ہمیں جنجیت نہیں سکتے اللہ اللہ ہماری کسرت نے ہم کو غافل کر دیا تھا اللہ ہم نہ ماف کر اللہ فوراں پلٹے اور اللہ تبارک و تعالی ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کر دیا جب انہوں اللہ پہ بھروسہ کرے توبہ کرے مدد مانگے ہاری ہوئی جنگ جیت میں تبدیل ہو گئی میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اللہ تعالی یہی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اللہ سے مدد مانگے بھی نہ تم کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے آج دسویں پارے کا خلاص آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور دسویں پارے میں دو صورتیں ہیں سورے انفال سورے توبہ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں جیسا کہ کل میں نے بتایا سورے توبہ خورانِ مجید کے ایک سو چودہ سورتوں کا ایک ایسا واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اس کے بہت سارے وجوہات مفسرین نے بیان فرمائے توبہ یا توبہ ہی کو کہتے ہیں جو سورے کا نام ہے جو ہم توبہ استغفار کرتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سبعِ توال قرآنِ مجید کے ساتھ بڑی سورتوں میں ایک سورت سورے انفال بھی ہے جس کا ما بقیہ حصہ سورے توبہ ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں جس تنبیہ اور جس وعید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی برات کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لایا جب آپ کو یہ سورت کی تلاوت کرنی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ سورہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے جب اللہ کے نبی نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا تو ہم کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے جب بھی قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں جیسا کہ کل میں نے اپنے درس کے آخیر میں یہ بات بتایا تھا اللہ تعالی ہمارے نبی کو پانچ ایسی انمول تحفے دیا جو کسی نبی کو اللہ نہیں دیا ان میں ایک مال غنیمت کا حلال کرنا اللہ کہتا ہے وَعْلَمُوا یہ بات جان لو اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ قُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ کہ مال غنیمت میں سے اللہ اور اس کی رسول کے لئے پانچویں ہی ساہے وَلِزِي الْقُرْبَى وَلْيَتَامُ وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ پھر اپنے رشداروں کے لئے اعتیموں کے لئے مسکینوں کے لئے راہ چلتے مسافروں کے لئے اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِينَ قَدِيرٌ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور جو اللہ نے ہمارے بندے پر نازل کیا قرآن مجید فرقان پر ہے اور جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس دن پر ہے تو اللہ تبار و تعالیٰ اس بات کی وضاحت مومنوں کے لئے کر دیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے دسویں پارے کی سورے انفال کی اکتالیسویں آیت فورٹی ون نمبر آیت سے دسویں پارے کا آغاز ہوتا ہے مال غنیمت جنگ میں شریک ہوئے مومنوں کے لئے مسلمانوں کے امیر المومنین تقسیم کرتے تھے اور مومن جب میدان جنگ میں جائیں تو ان کا ہر ناہیے سے فائدہ اگر جیت کر لوٹے تو غازی اگر وہاں مر جائیں تو شہید اور جیت کر لوٹے تو غازی کے ساتھ مال غنیمت بہرحال صحابہ اکرام مال غنیمت کے ہرس میں جنگیں نہیں لڑتے تھے اسلام کی دفاع میں لڑتے تھے اللہ عز و جل ان کو دنیا میں بھی انعام سے نوازا اور آخرت میں بھی انعام سے نوازا دسویں پارے میں جنگِ بدر کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچا ہے اور بدری خیدیوں کے تعلق سے اللہ بیان کیا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اندر ایمانی جذبہ ابھارنے کی ترغیب اس پارے میں کیا سورہ توبہ جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر بے شمار اناوین رکھا ہے بڑی عبرتناک اناوین رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کیا کفار کا ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسویں پارے میں جنگیں ہونائن کا بھی ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہود نصارہ اپنے علماء کو رب بنا لیے تھے اس کا ذکر کیا حرمت والے مہینے اللہ نے جو بارہ مہینوں کو پیدا کیا اس کا ذکر کیا اور زکاة کن کو دینا چاہیے کون مسارفین زکاة ہیں آٹھ قسم کے لوگ اس کا ذکر کیا اور عبداللہ ابن عبیعی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کی میت اور اس کی نماز جنازہ کے تعلق سے بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر بیان کرتا ہے چھیالیس میں آیت سورہ انفال کی وَعْتِوُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزَحَبَ رِيْحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو آپ اس میں اختلاف نہ قیاء کرو ورنہ تمہاری ہوا نکال دی جائے گی تمہاری حمد کو مفقود کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اختلافات مت کرو اختلافات سے تمہارے اندر کی حمد تمہارے اندر کے حوصلوں کو اللہ پست کر کے رکھ دے گا میرے دینے اور اسلامی بھائیو حضرتِ برائی بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں مشرقین کے ساتھ ناچنے والیاں گانے والیاں تالیاں بجانے والیاں غزوِ بدر میں شریک ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنگ کی ترغیب دلا رہے تھے اور شیطان سراخہ بن مالک کی شکل میں کہہ رہا تھا کہ تم کو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہے تو جاؤ میدان میں نکل پڑو سولہ رمضان کو لڑی گئی ہے جنگ جنگِ بدر منافقین کا کام کیا ہوتا شروع میں ہاں کہتے بعد میں انہیں بیمار انہیں بیمار اما بیمار فلاں بیمار بلکہ ہیلے بہانے کر کے نکل جاتے آدھے رستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو کنانا کے سرداروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو آپ اس میں اختلاف مت کرو جو لوگ اس قسم کے اختلاف میں پڑ رہے تھے میدانِ جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ تبرہ و تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبرہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما بردارے کرنے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے نافرمانی کر کے پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان میدانِ جن سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا سود کا کھانا ما یتیم کا مال کھانا کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ تمام ہلاک کرنے والی چیزیں ان میں کا ایک گناہ کیا ہے میدانِ جن سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا منافقوں کی نشانی آج ہمارے اندر بھی ہیں بہت سارے دعویٰ کرتی ہیں ہمیچرے کتاب و سنت والے ہمیچرے قرآن حدیث والے ہمیچرے اہلِ جیس ہمیچرے نبی کے صحابہ کے نقش خدم پر چلنے والے بولتی ہیں لیکن وقت آ جائے تو اپنے جان کی خربانی نہیں دیتے اپنے مال کی خربانی نہیں دیتے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں صرف زبان سے دعویٰ کرنا وقت پڑھنے پر جان کی بازی نہ لگانا مال کی خربانی نہ دینا وقت تھی خربانی نہ دینا پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ منافقوں کے علامت دیئے ارے خوال کے برابر عمل کرنا دعویٰ کے برابر خربانیاں دینا اسے بولتا اللہ تبارک و تعالی مومن اسے اللہ تعالی نے مومن کہا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک صحابی حضرت جلبی بالانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت ہے دربارے نبیوی میں آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اینی رجل انشاہ بنوانا تزوجبی اے اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی میرے لئے شادی کا انتظام کرائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جسے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اے اللہ کے نبی فلاں انصار کی گھر میں ایک بچی کے بارے میں سنا ہے دیکھا نہیں ہے سنا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بچی ہے آپ مناسب سمجھیں تو میرا رشتہ وہاں کرا دو اللہ کے نبی علیہ السلام بولے ٹھیک ہے جاؤ ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا نبی علیہ السلام نے یہ نکاح کا پیغام تمہاری بچی کے لئے بھیجائے وہ صحابی گئے وہ انصاری صحابی کو سلام کرے بولے میرے نکاح کا پیغام تمہاری بچی کے لئے اللہ کے نبی نے بھیجائے اب انہوں غریب انہوں مالدار اب خيش دیں آپ کو operated میرا مطقی نہیں کرو میرے بچی نوکری والی ہم نے نوکری والی میرے بچی داکٹر طور پڑی ہم نے ر anomoi ہمیں شيخ aprend ہمیں بڑے بڑے میکان ہمیں بہتانا ہمیں بہتانا ہمیں بہتانا ہمیں خريشان کٹنے والے ہمیں بہتانا ہمیں خون دیکھنے والے ہمیں خ nucleiشانا سیادا ہمیں بہتانا ہمیں بہتانا سیاداں سیاداں کرو خوریشیاں خوریشیاں کرو بھٹانا بھٹاناں کرو شیخاں شیخاں کرو لیکن اللہ کی نبی کیا بولے تُنکِهُ الْمَرْعَاتَ لِعَرْبَائِن عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرو وَلِمَالِحَا وَلِحَسْبِحَا وَلِجَمَالِحَا وَلِدِينِحَ اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرو اس کے حسب اور نسب خاندان کی وجہ سے نکاح کرو اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو لیکن ان چار چیزوں میں سب سے زیادہ ترجی دینداری کو دو لڑکی دیندار ہے نہیں وہ پہلے دیکھو مالداری میں کم ہے دیندار زیادہ ہے پہلے نکاح کرو خوبصورتی میں کم ہے دیندار زیادہ ہے پہلے نکاح کرو حسب نسب تمہارے خاندان کو تا بڑا خاندان نہیں چھوٹے خاندان کی لیکن دیندار بہت زیادہ ہے پہلے نکاح کرو لیکن آج ہمیں کیا دیکھتی ہیں پہلے گھوڑا جوڑا بربر دے سکتی ہیں کیا کٹنم جہز وہ پہلے برابر دے سکتی ہیں کیا ہمارے جوہیں کو اٹھنے بیٹھنے کو اسے بڑی بیلڈنگ ہے کیا جوہیں کی اچھی عزت ہوتی کیا گھٹ پاٹیاں ہیں کیا بچی سوالی رہتب چلتا گٹی رہتب چلتا جارہ موٹی رہتب چلتا پہیسے والے ہیں کیا پہی لے وہ دیکھتی ہیں ایسے لوگاں کچھ بولیا سمان بھکے فخیرہ رہ وا وا مارڈن فخیرہ رہ ابھی لاشت تاکرات میں تھوکنے کا ہے ایسے فخیرہ کو انشاءاللہ فخیرہ من کو پہلے دولت دیکھتی ہمیں اس کے پاس کٹے کٹے ہے کٹے پینڈا ہے کٹے بیلڈنگا ہے کٹے سیٹا ہے کیا کرتا رہے لے کو انہیں تجھے دیتا سیٹا انہیں تجھے دیتا بیلڈنگا ارے تیری محنت کی کمئی تیرے پاس تیرے سسری کی کمئی اس کے پاس تو پہی سے ہم کو دیکھو کرنا کو بھائی جو لوگ دولت کی نشے میں رشتے کرتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں وہ اپنی زندگی میں فتنے دیکھتے ہیں جو لوگ دینداری کو ترجی نہیں دیتے صرف خوبصورتی کو ترجی دیتے ہیں یہ لوگ بھی اپنی زندگی میں فتنوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتے ہیں کیسے sağ美味 جدو اٹھتے ہیں جو گوری ج 브로کران مزید کی کچھ بھی دو ڈانی زندگی کی و میں جگوری نیو جگوری نیو جگوری ceiling جنگ کہ اس نے دائمبر کا روڑ کا وہ ایسا وٹلے گئی رہا ہے اسے اڈر سے پھوککو ہاں سے یہاں سے نکل کو کالا تیلا تیرا میرا ڈیلا لیکن بچی باوت خوبصورت ہونا دیکھو ساب ہمارا بچی کالا ہمنا گوری بہو ہونا بچی نہیں تو کالے پیدا ہوتی گوری پیدا ہوتی گوری بہو ہونا استغفراللہ ہے اسے باتاں جی یہ کون جی بولا فارمولا یہ اری خوبصورتی دیکھو بھئی دینداری کو زیادہ ترجی دیو نہیں بچے خالی گوری ہونا اور دکھانے والے پی کئیسا دکھاتی ہیں آج کل یہ بیوٹی پارلر آگئے دھوکے کے اڈے دھوکے کے اڈے بولتو میں بیوٹی پارلر کو بودڈی کو پوٹی بناک دکھاتی ہیں بودڈی کو بودڈی بناک دکھاتی ہیں بیوٹی پارلر آن اللہ کے نبی کہتے ہیں جو لوگ دینداری کو ترجی نہیں دیتے خوبصورتی کو ترجی دیتے ہیں اپنی زندگی میں فتنوں کے سیوہ کچھ نہیں دیکھتے جو لوگ دولت کو ترجی دیتے ہیں دینداری کو ترجی نہیں دیتے فتنوں کے سیوہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیکھتے دینداری کو ترجی دیو بھئی اب یہ صحابی دیندار تھے اے اللہ کے نبی نوجوان ہوں مجھے خوف ہے میری جوانی میں کسی زنا کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں میری نکاح کا انتظام کیجئے جاؤ اسے بولو کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کا پیغام تمہاری بچی کے لئے بھیجائے کیسا دینا انہوں تہرے غریب میں بڑا مالدار کیسا دینا ان کے دل میں تشویش ہے تھوڑی دیر انتظار کرے کیسا دینا کچھ بھی جواب نہیں دیو میں نہیں دیتا بھئی مجھے پسند نہیں بھئی کیا بھی نہیں بولے سوچتے رہے ان کو جواب مل گیا ہاں بولا رہے تو بولتے تھے نہ ہے جواب اسی لئے انہوں انتظار کر رہے ہیں اچھی بات میں جاتوں گا چلے گا بیٹی اندر سے سنی بیٹی نے سوال کیا اے میرے اببہ کون آیا تھا کیا جواب لے کر گیا میری بچی کوئی آیا تھا چلا گیا ن16 نہیں میرے اببہ اندر سے میں نے نبی صل اللہ وآلہ وسلم کا نام سنا میرے اببہ اس کے زبان سے نبی کا نام سنا میرے اببہ نبی صل اللہ عللہ وسلم کا کیا حکم لے کر آیا تھا وہ میری بچی نبی صل اللہ عللہ وسلم salam بول کر بھیجے تھے اور تیرے لئے نکی کا پیغام بھیجے تھے اچھا اببہ آپ نے کیا جواب دیا نئی بیٹی وہ تیرے لائق نہیں تھا والے غریب ان کے پاس رہنے گھر نہیں ہمیں بڑے خاندان والے بڑے رئیس میں نے کچھ نہیں جواب دیا انہوں سمجھ گئے چلے گئے اے میرے اببہ یہ تم نے کیا کیا اببہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جو نکے کا پیغام منتخب کیا ہے خسم میرے اللہ کی اس زمین پر اس رشتے سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ میرے لیے نہیں ہو سکتا اببہ جائیے اسے روکیے اس نکے کے پیغام کو میرے لیے تئے کر دیجئے وہ جائیسہ بھی ہے میرے لیے منظور ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تئے کیا ہے اب اس رشتے سے بہتر میرے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا وہ جائیسہ بھی ہے مجھے منظور ہے اببہ خران مجید کو کیا آپ نے نہیں پڑھا اللہ خران میں کہتا ہے اللہ خران میں کہتا ہے فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِمْ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سورہ نور 63 نمبر آیت درنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب آ کر ان کو دبوچ نہ لے یا دنیا کے کسی فتنے میں یا مبتلا نہ کر دے اببہ خوران نہیں پڑے کہ اببہ جاؤ اببہ اسے روک لے اببہ وہ جائسہ بھی ہے مجھے منظور ہے اببہ اللہ کے نبی میرے لئے تو یہ کریمولے تو اس زمین پر اس رشتے سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ میرے لئے بہتر نہیں ہو سکتا بیٹی کے الفاظ سننا تھا باپ کے دل میں حیبت پیدا ہو گئی دوڑنے لگے گئے نا دربارے نبیوی میں بولے اللہ کے نبی میں نے ان کو نہ نہیں کہا اللہ کے نبی میں نے ان کو نہ نہیں کہا اللہ کے نبی بولے بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس بچی نے صرف میرے پیغام بھیجنے کی وجہ سے ہاں کہا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کا نکاح پڑھا ہے جلبی بالانسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی بہترین دعا کرے اللہ اس بچی کے زندگی میں کبھی فخر و فاخہ نہ دکھا اللہ اس بچی کے زندگی کو برکتوں سے مالا مال کر دے اللہ کے نبی اتنی بہترین دعا کر کے اس کا نکاح پڑھائے حضرت جلبی بالانساری جو تمام انساری گھرانوں میں ایک غریب انسان تھے نکاح کرتے وقت نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بچی کے زندگی میں اتنی برکتیں دیا اتنی برکتیں دیا تمام مدینے میں انساری خاندان میں حضرت جلبی بالانساری سے بڑا مالدار کوئی دوسرا نہیں تھا چند سالوں کے بعد اتنی بڑے مالدار اللہ بنا دا لیا اللہ تعالیٰ اسی برکت بھر دا لیا ان کی زندگی میں میرے بھائیوں آپ بھی نکاح کرو اپنے بھائیوں کا بہنوں کا نکاح کرو اپنے بچوں کا نکاح کرو تو دینداری کو ترجی دو خاندان بھی دیکھو ایسا نہیں کہ خاندان مت دیکھو ضرور خاندان دیکھو لیکن ترجی دینداری کو دو آج ہم لوگاں کیا کرتی نہیں ہم نہ نوکری والا ہونا چاہے انہیں مشرک رہندے شرک کرنے والا رہندے لیکجا کو فردال کی ہماری بچی کو تو ہی ایک پرنس بچی کو شرک کرنے والے ان کے گھر میں لے جگ سڑتی کئی کے آس تے پیسے آن کے آس تے نوکری کے آس تے وہ پیسے ہمیشہ رہتی کیا تمہیں بچپن سے اسے سکھائے سو ایمان اخیدہ ہمیشہ رہتا جی اس کے پاس اب انہیں ہواں جا کو شرک کرنے کیا ساس بولتی درگان کو چل سسدے کر ارس کر گرمی کر اب انہیں کرنے نہیں کرنے تلاکھ دیکھ بھگا توں گا مرد کیا کرنے بچپن سے جو توہید آپ نے سکھایا صرف نوکری کے واسطے پیسےان کے واسطے اس کی توہید کو ستیاناسکار کو لیک جگ دیتی گیا اسے گھرانے میں سوچ کو دیکھو سوچ کو دیکھو میں بولتے اس بات ہم بہت کڑوے لگتی ہیں لوگاں کو خاص کر انٹرنیٹ پر میرے بیانہ سننے والے بریلی بھائیں بہت بھڑک جاتی ہیں اے اینا کیا رہا ایسا بول رہا بھائی تمہارے بچین کو تمہیں دے لے ہمارے بچین ہمیں دے لیتی میں یہ نہیں بولنا چاہرہ تمہیں صحیح ہمیں غلط ہمیں صحیح تمہیں غلط تمہارے بچین تمہیں دے لے ہمارے بچین ہمیں دے لیتی میں دین کا دائی ہوں میں بولتوں ہماری بہنوں ہمارو بہنوں کو توید پرنز گھرا نے ہماری بہنوں کو ہمارے بچین کو خرین person Gab tit away light ہمارے بچین جیسا ہمارے سننی بھائیں ہمارے بچین کو دی نہا پسند کرتے سننی بچین کو سننی گھرانے دی نہ پسند کرتے ہمیں بھی اہلی دیس بچیوں کو اہلی دیس گھرانے میں دینا پسند کرتی نکو دیو بولتی ہو دن کئی کو جا کو بچی ویسے کاما کرتی نہیں کرنا ہماری نظر میں تو جائز نہیں شریعت کی نظر میں جائز نہیں پیسیان کیا واسطے نہیں کتے انہیں داکٹر کتے ہماری بچے داکٹر پڑکو ہے ایمان صحیح نہیں کتے اخیدہ صحیح نہیں کتے کیا ہوا نوکری ہے دے دالو بڑا لائر کتے دے دالو کیا کرتے ہیں جی لے کو استغفراللہ استغفراللہ اپنی ایمان کو مضبوط کرو جی ایمان کو مضبوط کرو جی ارے تمہاری بچیوں کے واسطے رات میں تحجد میں اٹھ کو دعا کرو جی غیب سے میرا مالک بھیسا رشتے تم نہ تمہاری بچیوں کے واسطے غیب سے اللہ تعالی انتظام کرتا جلد بازی میں پیسوں کی وجہ سے دولت کو ترجیح دیکھو اپنی بچیوں کا خون نکو کرو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا آپ اس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ تمہارے اندر کے ہوا نکال کے رکھ دی جائے گی ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اللہ تعالیٰ اس خون کو اروج پر پہنچایا ہے جو اتحاد و اتفاق سے کتاب و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آگے بڑھے وہ خوم کبھی اروج کے منزلوں کو نہیں پہنچی جو اختلاف کا شکار بن کر آپس میں انتشار پیدا کر کے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کیے کبھی اس خوم کو اللہ اروج نہیں پہنچایا کبھی اللہ تعالیٰ اروج نہیں دیا اس کے بعد سورہ انفال پچاس نمبر آیت اللہ کہتا ہے تم دیکھو گے ان لوگوں کی جان نکالتے وقت کن کی؟ کفار کی فرشتے ماریں گے ان کے چہروں کو ان کے پیٹوں کو اور کہیں گے چکو اللہ کے عذاب کا مزہ چکو مار مار کر دھجیاں اڑا کر ان کافیروں کی روح کو خبز کریں گے فرشتے تم دیکھو گے میرے بھائیو جب بھی فرشتے دنیا میں ملک الموت روح خبز کرنے والا فرشتہ ملک الموت ملک الموت جب بھی روح خبز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو خسم کے قیفیتیں بتاتا ہے لوگوں کے سامنے ایک ہی فرشتہ ایک ہی ملک الموت لیکن دو خسم کے لوگ دو خسم کے چہرے پہلے قسم کے لوگ نیک لوگ متقی لوگ جنت میں جانے والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمابردار لوگ ایسے لوگوں کے سامنے جب بھی اللہ رب العالمین کا وہ فرشتہ ملک الموت آتا ہے بڑے خوبصورت شکل میں آتا ہے بڑے پیارے شکل میں آتا ہے آ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر تیار ہو جا میں روح خبز کرنے والا فرشتہ ہوں تیری زندگی کا کاٹا تمام ہو گیا اب تیری جان نکالنے کے لئے آیا ہوں تیار ہو جا اور سن اللہ تعالیٰ تیری جان نکالنے سے پہلے چند باتیں سنانے کے لئے مجھے بھیجا ہے وہ کیا ہے یہ کرنول میں جتنے بھی لوگ زندگی گزار رہے تھے ان لوگوں کی زندگی سے تیری زندگی میں اللہ تعالیٰ بڑا خوش تھا ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں تیری زندگی سے اللہ بہت راضی تھا تیرے آمال سے خوش تھا تیرے نیکیوں سے خوش تھا اے اللہ کے بندے تجھے اسے ہی مرے گا تیری روح کو ارش کے نیچے سات آسمانہ کے اوپر جنت کے کمرے میں اللہین میں جگہ دے گا جنت خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور تجھے آرام سے اللہ رکھے گا یہ تمام بشارتیں خوش خبری زہن دینے کے لئے اللہ مجھے بھیجائے تیری جان نکالنے سے پہلے کسی کی بھی جان نکالنے سے پہلے وہ ملکل موت بڑے خوبصورت شکل میں آتا اللہ کی سلامتی پیش کرتا اس کے عمل کے بارے میں بتاتا اور اس کی جان نکالنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا تھوڑی دیر میں خوش خبری سنا دالتا اب تیری جان آسان سے نکالتو اللہ کے پاس لیک جاتا اللہ تعالیٰ جنت کا کمرہ سات آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے کمرے میں اللہ رکھتا اور خبر میں جنت کی کھڑکی تیرے لئے نعمتیں ہی نعمتیں یتتا سنانے کے بعد وہ انسان بولتا اے اللہ کے فرشتے مجھے فوراں میرے اللہ سے ملاخات کرا دو میرے اللہ سے ملنے کے لئے میں بے چین ہو بڑے خوبصورت شکل میں دیکھتا اسے فرشتہ کون ملک الموت یہی فرشتہ جب دوسرے آدمی کے پاس آتا ہے کون کافر بیداتی جہنمی یہود نسارہ ایک نمبر کے فاسق فاجر یہی فرشتہ ملک الموت لیکن جب اس کے سامنے آتا ہے فرشتہ ایسی بھیانک شکل میں ایسی بری شکل میں اتنے بھیانک انداز میں لال لال آنکھیں ان کے مو کے اندر کے دانتا جیسے گائے کے سنگہ باہر نکلے رہتی ہیں بڑے بڑے سنگہ مو کے اندر سے ملک الموت کے سنگہ باہر نکلنے کے طرح دانت رہیں گے لال بڑی بڑی آنکھیں رہیں گی بہوڑے بڑا بھیانک چہرہ رہیں گا اور جب ملک الموت یہ ہی بات مات چہرہ لے کر ان کافروں کے سامنے آ کر کھڑے گا اسے دیکھتے ہی یہ کافروں کے بستر میں پیشاپ پاکھانا سب نکل جاتا اللہ کے نبی بولتی ہیں بعد انسان کا فضلہ خارج ہو جاتا بستر میں جب اس فرشتے کو اس شکل سے دیکھے گا انسان اتنی بھیانک شکل میں پھر کیا کریں گا وہ فرشتہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے یہ کرنول میں جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگیوں میں تیری زندگی سے اللہ بہت ناراض تھا تیرے آمال سے اللہ بہت ناخوش تھا بہت انجائے کر لیا بہت سود کھا لیا بہت لوگوں کے کمپے ڈوبا لیا بہت عورتوں کے عزتیں لوٹ لیا بہت لوگوں کو ظلم و زیادتی کر کے گالیاں دے کے مار پیٹ کر کے بہت جھگڑے کر لیا بہت شرک کر لیا بہت بیداد کر لیا بڑا اللہ کا نافرمانی کے کام کر لیا اب ہو گیا تیرا ترہ دینڈ آ گیا اے مرنے والے تیار ہو دیکھ تیرے حلق میں ہاتھ دال کو نکال دیتی جانب اب کو وہ نہیں بچاتا پوری دنیا کے ڈاکٹر آمیل کو نہیں بچاتے تجھے اب اب تیری موت کا وقت آ گیا اب تو جیسے ہی مرنگا تیری رو خبز ہونے سے پہلے تیرے ساتھ کیا کیا ہوتا کہنے کا ذرہ پچھر اللہ بتانے میں مجھے بھیجیا مجھے بھیجیا سن اے بگبک اے فاسخ اے گنہگار اے جہنمی سن میرا اللہ بولتا جیسے ہی تیری رو خبز کریں گے تجھے لے جایا جائے گا آسمانوں کے خریب آسمان میں انٹری کے لیے تجھے راستہ نہیں ملیں گا آسمان سے تیری رو کو نیچے پٹک دیا جائیں گا اور ساتھ زمینہ کے نیچے جہنم کا انگار کا کمرہ سجین اس میں تیری رو کو اللہ جگہ دیتا اور تیری خبر تیری لیے تنگ کر دی جاتی تیری خبر میں جہنم کے کھڑکی کھول دی جاتی چالیس بچھوان چالیس سام تیری مہمان نوازی کے لیے خبر میں چھوڑ دیے جائیں گے اے مرنے والے بہت برائیہ کر لیا اب سے تیرا خرابی کا وقت شروع اب سے تیری برائی کا وقت شروع چل تیار ہو جا یہ سنتے ہی پیشہ پاکھانہ نکل جاتا چیخہ مارتا حیبت سے بمڑیاں مارتا اسے کون بھی نہیں پکڑا لیتا اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ تَرَعِذْ يَتَوَفَّ اللَّذِينَ کَفَرُو تم دیکھو گے ان کافروں کی روح خبز ہوتے وقت کافر کافروں کو وَالْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ اُجُوحَهُم فرشتے ان کے مو پر مکے مار مار کے نکالیں گے وَعَدْبَارَهُم ان کی پیٹ پر درے لے کے مار مار کے دھجیاں اڑا کے اس کے جسم سے روح نکالیں گے اللہ بولتا خوران میں امہ پارا میں سورہ نازیات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْخَو وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَو وَالصَّابِحَاتِ سَبَان فَالصَّابِقَاتِ سَبَقَاء وَالنَّازِعَاتِ غَرْخَو وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا خسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کے بدن میں غوطہ لگا کر ان کی روح کو خبز کرتے ہیں ایسے فرشتوں کی خسم کھارا اللہ تعالی اللہ اکبر ان کے بدن میں غوطہ لگا کے غوطہ کسے بولتی کسی ندی میں چھلانگ لگا کے پانی میں ڈوبکی مارنے کو غوطہ بولتی خسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کے بدن میں غوطہ لگا کے ان کے جسم سے روح نکالتے مار مار کے دھجیاں اڑا کے نکالتی اور یہ ہو کر ہی رہتا جیسا تمہارا عمل وہیسی تمہاری موت جیسا ہمارا عمل وہیسی ہماری موت عمل اچھا کریں گے موت اچھی نکلیں گی عمل برا کریں گے موت بری ہو جائے گی ہمارے ہاتھ میں ہے عمل کے مطابق موت ملیں گی اس کے بعد اللہ تعالی کہتا ہے سورہ انفال کی 65 نمبر آیت میں یا ایوہاں نبی حرز المؤمنین آنی القتال اے ایمہ اے میرے نبی مومنوں کو جنگ کے لئے او بھاریے اے اکم من کو اشرونا سابرون اے اغلبون امی آتائین اگر تم میں سے بیس آدمی بھی رہیں تو دو سو آدمیوں کے لئے کافی ہو جائیں گے آپ ان کو غلائیے ہمت دلائیے اللہ کے نبی علیہ السلام مومنوں کو ترقیب دلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو وَسَارِعُ الٰمَغْفِرَتِم مِن رَبِّكُم وَجَنَّتُ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ عَيْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ اے ایمان والو اللہ کی رحمت کی جانب بڑھو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے لئے آگے بڑھو اللہ کی جنت کی جانب بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جنگ کی فضیلت بتا رہی جنت کی ترغیب دلا رہی ایک صحابی خجر کھالے کھڑی یہ بدر کا واقعہ نہیں اہد کا واقعہ ہے انہوں بولے اے اللہ کے نبی آپ جس جنت کے بارے میں بتا رہی اگر میں ایک کافر کلمہ پڑھ کو مسلمان ہوا اور جنگ میں گیا مارا گیا کیا اللہ مجھے بھی جنت دیتا اللہ کے نبی بولے کیوں نہیں دیتا دل سے اسلام ایکسپٹ کر کو اگر اپنی جان کی بازی اسلام کے لئے لگائے شہید ہو جائیں تو اللہ تم نبی دیتا اچھی بات آدھا کھجور پھیکے کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھے تلوار لیے مہدان جنگ میں گئے کئی ایک کو مارے اس کے بعد خود شہید ہو گئے نبی علیہ السلام ان کی لاش دیکھے نبی علیہ السلام کیا بولے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہادا رجل ہی عمیلہ قلیلہ وہ اجیرہ کسیرہ یہ وہ آجمی ہے جس نے عمل بہت کم کیا لیکن عجر بہت بڑا پا لیا ایک بھی سزدہ اللہ کے لئے نہیں کیا ڈائرت اللہ کی جنت میں چلا گیا ڈائرت اللہ کی جنت میں چلا گیا یہاں ہزار سزدے کرنے والے بھی جہنم میں جاری دنیا کے سزدے کرنے والے بھی جہنم میں جاری مطلب کیا نیت خالص رہنا اللہ سے امید عجر پانے کی امید رہنا نیت خالص رہی عمل کئیسا بھی رہے اللہ تعالیٰ جنت دیتا میرے دینے اور اسلامی بھائیو سورہ آراف کی ایک آیت چھوڑ گئی تھی ایک سو تہنتیس ایک سو چونتیس ایک سو پہنتیس میں آیت سورہ آراف کی اللہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے عذاب کے بارے میں ذکر کر رہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْزَّفَادِعَ وَالْدَّمَا آيَاتٍ مُفَسَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوَا كَانُوا خَوْمَ مُجْرِمِينَ اور ہم نے ان کے اوپر توفان کو بھیجا پر دیوں کا دل بھیجا کھٹملوں کو بھیجا مینڈکوں کو بھیجا خون کا عذاب دیا یہ تمام کھلی وی نشانیاں تھی فَاسْتَكْبَرُوْا انہوں نے تَكَبُرِ اخْتِعَارِ کیا وَكَانُوا خَوْمَ مُجْرِمِينَ اور یہ بڑی مجرم خوم تھی یہ بڑی گناہ کرنے والی حد سے تجاوز کرنے والی مجرم خوم تھی گنے گار قوم تھی اللہ تعالیٰ بول رہا بنی اسرائیل پر کئی خسم کے عذابات اللہ تعالیٰ لائے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فیراؤن سے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے میں ان کو لے کر نکلوں گا تو اس نے منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ظلط والا عذاب ان کو دکھانے کے لیے مینڈکوں کا عذاب اور جوہوں کا عذاب کھٹملوں کا عذاب اور میں ٹڈڈیوں کا عذاب وال جراد جراد کہتے ہیں ٹڈڈیاں اتنی ٹڈڈیاں اتنی ٹڈڈیاں کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے گاؤں میں گلیوں میں گھروں میں مکانوں میں چھتوں میں بستروں میں برتنوں میں پوری جگہ ٹڈڈیوں سے ماحول موسم اتنا بھر گیا کہ فیراؤن نے کہا میں اب جانے کی اجازت دے دوں گا بنی اسرائیل کو اللہ سے دعا کرو اللہ یہ عذاب ہٹا لے موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اللہ ہٹا لیا پھر آڑ گیا میں نہیں بھیستا بھول کے پھر اللہ توارکو مینڈکوں کا عذاب بھیجا مینڈکا ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ان کے برتنوں میں کھانے میں بستر میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک لیکن بنی اسرائیل کے پاس نہیں خبتیوں کے پاس مینڈک فیراؤن فیراؤن کے لشکروں کے پاس مینڈک پھر فیراؤن ڈر گیا پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کو بولو یہ عذاب ہٹا لے اللہ تعالیٰ میں کیا ہے اجازت دے دوں گا اچھی بات پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اللہ عذاب ہٹا لیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اپنی بات سے اڑ گیا کھٹ ملوں کا عذاب کھٹ ملوں کا عذاب جوہوں کا عذاب خہد سالی کا عذاب اور خون کا عذاب سارے دریائے نیل کو اللہ خون میں تبدیل کر دیا وَدْدَمَ خون بنا دیا دریائے نیل خون میں بہنے لگی اللہ اکبر یہ عبرتناک آیتیں ہیں یہ عبرتناک نشانیاں ہیں کھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عذابات سے دوچار کیا یہ جاننا چاہیے ہم کو یہ پڑنا چاہیے اسی سے عبرت ملتی ہے ہم کو اللہ چاہے تو کیا نہیں کرتا جی بہت بڑی خودرت کا مالک جی وہ بے شمار خودرتوں کا مالک جی آج ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرے بنا نافرمانی کے کامہ کر لکھ بیٹھیں آج ترکی میں عذاب آیا اللہ کے نبی کی حدیث ہے اے اللہ میری امت کو زمین کے عذاب سے ایک جھٹکے میں برباد مت کر اللہ تعالیٰ خبول کر لیا ایک جھٹکے میں پوری امت کو غرق نہیں کروں گا لیکن کہیں کہیں زلزلے ضرور آئیں گے اب وہاں زلزلہ آنا یہاں امن رہنا یہ ہماری عبرت یہ اللہ تعالیٰ ہماری عبرت کو دکھا رہا ترکستان میں چند سیکنڈوں کے واسطے زمین ہلایا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فلقبوس امارتیں زمین بوس بن گئے کہ اللہ کی خدرت کو انڈیا کی زمین کو حلانے نہیں ہوتا کیا ترکستان کی زمین کو اللہ جب حلائیا تو کہ انڈیا کی زمین کو اللہ نہیں حلائیں گا بے شک حلائ سکتا ملیا میٹ کر سکتا لیکن اللہ بول رہا اب بھی صدر جاؤ ان کے جیسے گناہ تم مت کرو اپنی برائیوں کو چھوڑو اپنی حرامکاریوں کو بند کرو اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اللہ سے سچی توبہ کرو اب تو بھی نیک بن جاؤ ابھی کب جی صدرتی ہمیں ابھی کب جی صدرتی اللہ اکبر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ پچیسویں آیت لَخَدْنَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَسِيرَةُمُ وَيَوْمَا حُنَيْنَا اِذْ عَجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ شَيَعَ اور تحقیق کے تمہارے پروردگار نے تمہاری مدد فرمائی کب ہنین کے دن جب ان کو اپنی قسرت پر فخر آ گیا تھا ان کی قسرت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا میرے بھائیو سن پانچ ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دو تیر انداز خبیلے تھے کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہنین مکہ اور طائف کے درمیان پڑتا ہے یہاں خبیلے حوازن خبیلے سقیف یہ دو قبیلے رہتے تھے بڑے تیر انداز تھے اور ہنین والے جنگ کی ترغیب دلاتے تھے اسلام نہیں لائے تھے ان کے خلاف جنگ کرنا ضروری تھا اب جنگ کرنے کے لئے لشکر لے کر گئے کتنا بڑا لشکر بارہ ہزار کا لشکر صحابہ کا بدر میں کتے تین سو تیرہ صحابہ یہاں ایک ہزار سے زائد لوگوں کے ہوش اڑا دیئے تھے کیونکہ اللہ فریشتوں سے مدد کریا تھا اب یہاں صحابہ کی تیداد کتی ہے بارہ ہزار ہے اب صحابہ بولے بدر کے میدان کی طرح رات بھر جاگلے کو اللہ سے دعایاں کر کو مدد مانگنے کی ضرورت نہیں اب ہمیں جب بڑی تیداد میں ہیں ہمیں آرام سے جیت لیتی کھون نادان صحابہ ان کو اپنی کسرت پر اپنی فوج پر یخین ہو گیا سارے صحابہ کنے چند صحابہ ہمیں تیز زیادہ تیداد میں ہیں آپ کو رات بھر دعا کرنا آپ کو مدد مانگنا بھول ہو گئی صحابہ سے اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيَّا تمہاری اِذْ عَجْبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ تمہاری کسرت نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب یہ لوگ ہنین کو جنگ کرنے کے لئے میدانیں ہنین میں گئے جنگِ ہنین شروع ہو گئی سارے دشمن پیچھے چھپکے تیر برسانا شروع کرے بارش کے بوندوں کی طرح صحابہ کرام پر تیر آ کر گرنا شروع ہو گئے ارے دشمن سامنے رہیں گا تو نہ لڑیں گے کانکی بیٹ کو تیرہ برسانا اب تیرہ بارش کے بوندوں کی طرح پڑھ رہی ہر کسی کو تیر لگ رہی سارے صحابہ بوکھلا گئے میدانیں جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دا لے کون صحابہ جنگِ ہنین میں صحابہ پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دا لے بھاگنا شروع کر دا لے گھاب رہے ہو گئے ارے یہ کان سے آرہی جی کئیسا جنگ کر رہا جی کئیسا لڑنا جی اللہ اکبر آخریکار یہ سارے کے سارے جب صحابہ بھاگ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ان کو روکتے ہوئے کہنے لگے اے میرے صحابہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اے میرے صحابہ میں ابن عبد المطلب ہوں میں سچا نبی ہوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو سارے صحابہ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اللہ اکبر آخریکار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوراں ایک لمحے کے لئے رک گئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکار کر کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پکارے اے میرے صحابہ اے لوگوں اپنی جان کی بازی دے کر شہید کا مرتبہ پانے آنے والے میدان جنگ چھوڑ کر نبی کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہیں ایک لمحے کے لئے رک گئے پھر توبہ کرنے لگے اللہ سے استغفار کرنے لگے واپس پلٹ پڑے اللہ ہمیں کتے بھی ہزار میں رہن دے جب تک تیری مدد نہیں آتی ہمیں جنگ جیت نہیں سکتے اللہ اللہ ہماری کسرت نے ہم کو غافل کر دیا تھا اللہ ہمنا ماف کر اللہ فوراں پلٹے اور اللہ ہر ہی ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کر دیا جب انہوں اللہ پہ بھروسہ کرے توبہ کرے مدد مانگے ہر ہی ہوئی جنگ جیت میں تبدیل ہو گئی میرے دینے اور اسلامے بھائیو اللہ تعالی یہی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اللہ سے مدد مانگے بینا تم کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالی بتاتا ہے اس آیت کے اندر آخرے کار بڑے جم کر لڑے صحابہ چھ ہزار کفار خیدی بنے کئی ایک کو مار دیا گیا اور صحابہ اکرام کی جیت ہوئی میرے دینے اور اسلامی بھائیو اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالی ایک آیت رکھا ہے اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ اکتیس میں آیت اے میرے نبی ان کو بتا دیجئے بے شک ان کے رہبان ان کے علماء کو انہوں نے اللہ کے معصیبہ رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنا لیا تھا کون اپنے درویشوں کو اپنے علماء کو کون یہود یہود اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھے کیسا انہوں کیا بولے اوکے انہوں کسے حلال بولے حلال انہوں کسے حرام بولے حرام انہوں کیا فتوہ دیئے اوکے اللہ آکے نبی علیہ السلام بیان فرماتے جیسے ان یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے معصیوہ رب بنا لیا اے میرے امتیوں تم بھی اپنے علماء کو اللہ کے معصیوہ رب نہ بناو ہندہ دن اندھی تخلید ہمارے بڑے کیا تو بھی بولے ہیں وہ کہ انہوں بولے سوچ کرے ہمارے بزرگان کیا بولے ہیں وہ کہ ارے خوران دیکھو کیا بول رہا حدیث دیکھو کیا بول رہا اللہ دیکھو کیا فرمارا اللہ کے نبی کو دیکھو کیا فرمارا نہیں جی ہمارے بزرگان کیا بولے ہو گرے ہمارے علمان کیا بولے ہو جھ کرے نہیں ہے جی ایسا اندھا دھن چلنا نہیں ہے دلیل دیکھنا ہے کونسی بھی بات آپ کو نہیں نظر آئی خوران میں دلیل دیکھنا کونسی بھی بات نہیں سنی آئی حدیث میں اس کی دلیل تلاش نہ خوران حدیث یہ دو چیزان چھاں اسلام میں رہنے کا ہمارے باوا بولے سو بھی ران ہمارے دادا بولے سبیران خوران حدیث جو لوگ اپنے علماء کو رب بنائے جو لوگ اپنے علماء کو درویشوں کو اپنے اللہ کے معاصیبہ رب بنائے کس وجہ سے جو انہوں بولتے تھے اسے صحیح بولتے تھے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا یہ لوگ رب بنانے کے مقابل اپنے علماء کو بنا لیے اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم عبداللہ ابن عبئی ابن سلول انہیں کون انہیں منافقوں کا سردار منافقوں کا سردار سب کو معلوم تھا انہیں منافق کا تو ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسلام خبول کرے انہوں اسلام خبول کرے سو چند دنوں میں ان کے باوہ عبئی ابن سلول کا انتخال ہوا معلوم تھا انہیں منافق کا تو جب عبئی ابن سلول کا انتخال ہوا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے غمزدہ ہو گئے میرے اببہ کا انتخال ہوا گئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے بولے اللہ کے نبی میرے اببہ کا انتخال ہوا اللہ کے نبی کیا کرے اپنا جھبا نکال کو دیئے اپنی خمیس نکال کو دیئے جاؤ میری خمیس سے تمہارے اببہ کو کفن پنانا ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبا ملیا جی سے کسے منافقوں کے سردار کو اببہ بن سلول کو نبی علیہ السلام کی خمیس پہنائی گئی کفن میں پھر جب اسے لایا گیا تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑے ان کی نماز جنازہ ادا کیے اور اس کے بعد اسے خبر میں دفن کرنے کے لیے جب جا رہے تھے خبر میں لٹایا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا اسے باہر نکالو اسے باہر نکالا گیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پہ اپنے رانوں پہ اس کے سر کو رکھے اور اس کے پیشانی کو نبی بوسا دیئے کس کے عبی ابن سلول کے منافقوں کے سردار کے جب اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑ رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی انہیں ایک نمبر کا منافق ہے آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے ہم نہ معالمینے منافقت ہو آپ مت پڑھائیے اللہ کے نبی کیا بھولے نہیں میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا میں پڑھاؤں گا اگر میرا اللہ منع کرے تو میں نہیں پڑھاؤں گا اس کے بعد گئے اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا اے میرے نبی آج کے بعد اگر کوئی ایسا منافق مر جائے نہ تم اس کے میت پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی خبر پر جانا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے اور فسق و فجور پر اسی فاسق اور منافقانہ حال پر ان کی موت واقع ہوئی ایسے لوگوں کے نماز جنازہ نہیں پڑھنا جیسے حضرت عمر نے منع کیا وہیسی اللہ آیت نازل کیا اور اللہ کے نبی بولے جب اللہ اگر منع نہیں کریں گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا استغفر لہم اولا تستغفر لہم اے میرے نبی تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مت کرو لیکن یاد رکھو اگر تم مغفرت کی دعا کر بھی دئے ان تستغفر لہم سبعین مرہ اگر تم اس کے لیے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے فلن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ کبھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا ایک بار کیا ستر بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ كَفَرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْخَوْمَ الْفَاسِقِينَ بے شک میرا اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا سورہ توبہ آیت نمبر اسی آیت نمبر اسی میں ان کی مغفرت سے منع اللہ تعالیٰ نے کیا اور آیت نمبر بیاسی میں چوراسی میں اللہ ان کے نماز جنازہ پر گھنے سے منع کیا میرے دینِ وِسْلَامِ بھائیو اس آیت سے پتا یہ چلا کہ کوئی بھی منافق ہے کوئی بھی فاسق و فاجر ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑ سکتے ہیں نہ اس کیلئے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یہ عبرت ہے آج کے پارے میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اور اس پارے میں زکاة کے مسائل بھی ہیں کن کن لوگوں کو زکاة دینا چاہیے انشاءاللہ وہ نیکسٹ جمعہ میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم تمام کو خرانی آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو تو معاف فرما آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ